اسلام علیکم کاروباریو میں ہوں عرفان سائنس والا میرے ساتھ موجود ہے آج عرفان بھائی اور عدنان بھائی اسلام علیکم کراچی سے تشریف لائے انہوں نے یہاں پہ سابون کے فیکٹری کا آرڈر دیا مشینیں تیار کروانی ابھی انہی کی زبانی ملتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم شکر اللہ کا شکر ہے اچھا یہاں پہ آپ کب تشریف لائے تھے یہاں پر ہم لوگ کل تشریف لائے تھے اس سے پہلے ہم لوگ ہم نے کونٹیک کیا تھا بزنس ٹاکھولے سے سٹاف سے پھر ہم فیصلہ بات کے تھے ہم نے ٹریننگ تھوڑی لی تھی پھر آرڈر دیا تھا تو شیپمنٹ ہم نے اٹھانی تھی خانواد سے کیونکہ ہم نے شاید بیسے ملاقات کرنی تھی ٹھیک ہے تو ہم کل آئے تھے گیسٹ ہاؤز اوپر ان کا بنا ہوئے مائی سٹریٹ کے رات کو آج انشاءاللہ بلٹی کرواکے ہم لوگ کراچنے چلالی ہے چیک کر لی ہے ٹرائل کر لی ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے شکر اندھا سروی سے سٹیسفائیڈ ہے اب بنا لیں گے چیز انشاءاللہ کس نام سے آپ اپنا برینڈ چلا رہے ہیں ہم لوگوں نے نام رشو کا رواحہ ٹریٹ مارک لیا ہے وانس کے نام سے وانس کے نام سے ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا برینڈ ہے ہیسی ہے ٹھیک یہ کیمیکلز پی سی کیمیکلز یہ کیا ہے پنجوانی کیمیکلز یہ کون اس کا ہونر ہے یہ میرے پارٹنر جو ہے عرفان بھئی یہ اصل میں ان کی کاسٹ ہے پنجوانی تو ہم لوگوں نے پہلے ہمارا جو فوکس ہے ہم لوگ کروائے اور آگے انشاءاللہ صرف اور اس سے آگے ہم اپنا سٹیپ بے سٹیپ ہم آگے اور ماشاءاللہ سب سے پہلے ٹریٹ مارک کروا دیا اس کے بعد مشینری بن گئی ریجسٹریشن ہو گئی فارمولا دے دیا پریکٹیکل بنانا سیکھ لیا اب اگلا مراحلہ آتا ہے بیچنے کا اب ہم بیچنے کے اوپر تفصیلی بات چیت کرتے ہیں کہ آپ اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے کیسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اچھا بھائی جن آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ بنا لیا ہے کدھر بیچیں گے اس کو اس کو انشاءاللہ آہستہ آرہا مام سے سنو سنو مارکیٹ میں پہلے چھوٹی مارکیٹ سے شروع کریں گے پھر دوکانوں سے پھر آہستہ آہستہ آگے جو ہے نا اس پانچ سالوں میں کدھر دیکھ رہے ہیں اپنے آپ پانچ سالوں میں پانچ سالوں میں انشاءاللہ میں انشاءاللہ میں اس کو اچھی جگہ دیکھ رہا ہوں میں اس کو مولس کے ڈسپلے پر دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اور میں اس کو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ آئی ٹھنک کہ آہ کراچی میں اچھی میں اس کو ریسپونس دیکھ رہا ہوں میں کیونکہ کولیٹی اس کی اچھی ہے برینڈ اچھی ہے پلس کمپنی کے تھرو یہ ہم نے کام کیا ہے کوئی لوکل چیز ہم نے نہیں بنایا ہے اچھا پیارے بھائی ایک بات میں کر دوں آپ کو آپ نے یہ کہا ہے کہ کولیٹی ابھی نا آج آپ نے پہلے دن اس کو بنانا سیکھا ہے یعنی کہ اپنے ہاتھ سے تو ابھی ابھی نہیں بنایی برانا سیکھا ہے ایسی ہے نا ابھی سے آپ اس کے بارے میں کولیٹی کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے ایسی ہے ایسی ہے ہم نہیں کہہ سکتے کیوں کیوں نہیں کہہ سکتے کیوں کہ ابھی تو آپ نے خود بھی ٹرائل ٹرائل نہیں کیا اس سے ریسپونس نہیں آیا ریسپونس نہیں آیا کم از کم ایک ہزار یہ بنیں گی ایک ہزار بننے کے بعد مارکیٹ میں سپلائی ہوگی پہلے ہفتے تو کسی نے خریدنی نہیں ہے دوسرے ہفتے میں بھی نہیں بکنی تیسرے ہفتے میں ادھار پہ سیل شروع ہوگا چوتھا ہفتہ جب آئے گا چوتھے ہفتے کے اندر آپ کو مزید کچھ نہ کچھ سیل بڑھے گی پانچ میں ہفتے میں یعنی کہ جب سوہ مہینہ گزر چکا ہوگا پھر آپ کو اس کا فیڈبیک آ رہا ہوگا اچھا فیڈبیک پوزیٹیو بھی آ سکتا ہے نیگٹیو بھی آ سکتا ہے تو شروع میں اس کی جب بیچنا بہت زیادہ تعریفیں نہیں کرنی کہ بھائی اس کی یہ بھی چیز ہے یہ بھی چیز ہے ایسا ہے ایسا نہیں سچ بتانے یہ بھائی یہ سابون ہے یہ میں بیچتا ہوں اپنی شنافت کو چھپانا ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ اب الحمدللہ اپنی فیکٹری کے مالک ہے لیکن اگر آپ جب موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں نا تو دکاندار کیا سوچے گا فیکٹری کا مالک موٹر سائیکل پہ پھر رہے ہیں ایسی چھوٹی موٹی کو فیکٹری ہوگی پھر نیگٹیو سوچتا ہے اپنی شنافت چھپانی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں میرا اپنا برینڈ افلا ضروری نہیں ہے سیکھ گیا پھر جن تو سیمپل ایس ڈیٹ بتائیں کہ یہ سابون ہے کمپنی کی سابون ہے اب آپ کی کمپنی ریجسٹرڈ ہے آپ کا برینڈ ریجسٹرڈ ہے یہ بیچتا ہوں میں اس کو جا کے رکھوا دیں ہاں تعریفیں کب کرو گے جب آپ کو کچھ وقت گزر جائے گا وقت گزرنے میں کتنے دن گزر جائیں گے کم از کم جب فیڈ بیک آ جائے یعنی کہ پانچ وافتہ جب تک فیڈ بیک نہیں آتا اس ٹائم تک آپ اس کو بہت زیادہ تعریفیں نہیں کریں گے ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کس کو مولز وغیرہ پر رکھوائیں گے مولز والے کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہوا اس بات کا وہ ریک جو ہے نا بیچتے ہیں یہ ریک فرنٹ والا جو نا یہ سامنے ہے اس پہ روپے ڈسپلے اتنے روپے لیں گے ڈسپلے دے دوں لیکن جب آپ پیچنے جائیں گے نا پہلے دن ریکوائنٹ ہوتی ہے بھائی پہلے کتنے سٹورز پہ سپلائے کر رہے ہو لے کے آؤ آپ کے پاس ہسٹری کتنی ہے لے کے آؤ پرائیوٹ لیمٹیڈ ریجسٹرڈ ہے لے کے آؤ ڈٹی این ایف بی آ ریجسٹرڈ ہے لے کے آؤ ڈاکومنٹس ریکوائر کرتے ہیں بڑے سٹور والے اچھے سٹور والے انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے اس لیول پہ ضرور لے کے جائیں گے لیکن سٹارٹ آپ نے کلی محلے سے ہی لینا ہے اب یہ چیز نشین کر لیں چیز کیوں بکتی ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہو وہ کیوں بکتی ہے اس کو دکاندار بیچتا ہے ہول سیلر بیچتا ہے ڈسٹریبیوٹر بیچتا ہے یا اس میں جان ہوتی ہے تو بکتی ہے کیسے بکے گی آئی ٹھیک اس میں جان ہوگی تو بکے گی جان ہوگی تو بکے گی اچھا جان کے ساتھ لفظ ہے جان ہوگی تو بکے گی ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر تمام کے تمام دکاندار یہ ٹونز ہیں لیکن ان کے اندر درد نہیں ہے جو آپ نے پیسہ لگایا نا وہ آپ کے پیسے کا درد آپ کے اندر ہے بھائی جان ان کے اندر یہ درد نہیں ہے ایسی ہے نا ایک مثال دیتا ہوں گرمیوں کا موسم ہے ابھی کیا پییں گے جی کوک یا سپرائٹ کیا پییں گے آپ کیا پییں گے کوک پییں گے یا سپرائٹ یہی دو اپشن ہے اب بھائی کے بیتا ہوں جاؤ بیٹے لے کے آؤ کوک لے کے آؤ تو دس دکانے بھی پھرے گا کیا وہ مرینڈا کی بوتل آئے گا نہیں کیا لے کے آئے گا کوک کی لے کے آئے گا جو آپ نے ریکوائرمنٹ کی ہے بلکل اسی طریقے سے اگر میں لکس سابون استعمال کرتا ہوں لائف بھائی استعمال کرتا ہوں تو ڈیمانڈ گھر سے نکل کے جاتی ہے جاؤ بیٹے لائف بھائی لے کے آؤ جاؤ بیٹے لکس لے کے آؤ جمانڈ گھر سے نکل کے جاتی ہے دکاندار کی کیا مجال وہ چیز نہ بیچے اگر اس کا کسٹمر خالی جائے گا تو اس کو تکلیح ہوگی پائنڈ آ رہا ہے سمجھے تو ڈیمانڈ گھر سے نکل کے جاتی ہے اس کی آپ نے تشکیر کرنی ہے ایڈوٹیزمنٹ کرنی تشکیر کریں گے کیسے تشکیر کر سکتے ہیں کم پیسوں کے اندر زیادہ لوگوں تک کیسے پہنچائیں آج کر موڈرن دور ہے فیس بک کے اوپر اپنا پیج بنائیں یوٹیوب پہ بنائیں چینل بنائیں پیج بنائیں اپنی اسی جسی اونس کے نام سے پیج ہو آپ کا جو بھی ہول سیلر ڈسٹریبیٹر آپ سے رابطہ کرے گا پہلے آپ کا پیج وزٹ کریں جاؤ بھی میرا پیج وزٹ کرو اتنے لوگوں کو میں سپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ گھر گھر کے اندر کیسے پہنچانے ہیں اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بہت سارے ٹولز ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ایڈز چلاتی ہیں یوٹیوب پہ بھی چلاتی ہیں فیس بک پہ بھی چلاتی ہیں اور ٹی وی چینلز پہ چلاتی ہیں ان کا کوئی تین سیکنڈ کا سو لاکھ دو لاکھ روپے یا ڈیڑھ لاکھ روپے تک ہوتا ہے مختلف چینل کے مختلف ریٹس ہیں ہم کیونکہ چھوٹے کاروباری ہیں ہم اس لیول سے ایڈیویٹیزمنٹ نہیں کر سکتے ہم خود اسے تو کر سکتے نا ٹھیک ہے ہم کیا کر سکتے ہیں جو آپ نے سابون آہ کے فیکٹے لگائی ہے آپ گلیوں محلے میں بیندرز لگوا سکتے ہیں کسی چوک چورائے پہ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں اس کی تشیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جمعے کا وقت جب لوگ مسجد سے نکر ہیں ان کو بروشر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ سب سے سستہ سابون کوالٹی میں سب سے اچھا سابون کر سکتے ہیں نا اب اس کی نیک تھیم سمجھانے لگاؤں کہ کسٹمر شفٹ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے مارکٹنگ کیا چیز ہے پتہ ہی ہوگا آپ کو اپنی پروڈکٹ کو بیچنا نہیں بیچنا مارکٹنگ پہچان کروانا پہچان بھی نہیں کروانا بلکہ اگلے کے دماغ میں گھسا دینا یہ ہے مارکٹنگ اس کے دماغ میں گھس جائے یہ چیز بیٹھ جائے اس کو مارکٹنگ کہتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ سابون ہی عرصے کے ساتھ عوضی استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے آج دکان پہ عوضی ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں بھائی کے بیتا ہوں جاؤ بیٹے عوضی لے کے آؤ ایک دکان پہ جاتا ہے نہیں ملتا ساتھ والی دکان بند ہے نہیں ملا تیسری دکان پہ گیا ہے نہیں ملا واپس گھر آگے یہ سابون عوضی نہیں ہے گھر آگے جب کہتا ہے تو گھر والے کیا کہتے ہیں ضرورت تو ہے کوئی اور لیا یہ ہی اپشن ہوگی نا دکان پہ جاتا ہے دکاندار کو کہتا ہے کہ بھائی عوضی نہیں ہے تو چلو کوئی اور دے دو اچھا یار یہ نیا ہے ایسا اب مارکٹ میں یہ لے جاؤ کیوں یار یہ اس کو تو میں جانتا ہے نہیں جسم پہ خارش ہوگی تو میں کیا کروں گا یہ جلدی بھٹ جائے گا جلدی کھر جائے گا بیل نہیں ہتارے گا یہ دانے کے ہی جسم پہ نہ بنا دیں اس کی تو خشبوں کیسی ہوگی جھاگ نہ بنائیں ٹھیک ہے اس کے نا کافی مائنڈ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کسٹمر کے قسم مخصری ہے کہ دکاندار اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ اس کا پڑوسی ہے محلے دار ہے جاننے والا ہے تو کیا کہے گا کہ بھائی میرے کہنے پہ آپ یہ چیز وونس لے جائیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے واپس کر دے نہ میں پیسے واپس کر دوں گا کلیر ہوگی بات اب چیز چلے گی استعمال کی دو چیز اچھی ہو گئی دل خوش ہو گیا نا اچھا اب اگلی دفعہ کسٹمر اوزی لے گا یا وونس اوزی ملتی تھے نوے کی یہ ملی ستر روپے کی وونس لے گا نا ایسی 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 ایک دفعہ استعمال ساتھ میں چاچے کا گھر ہے پھر اگلا بیتائی کا گھر ہے ان کو بھی بتائیں گے وہ بھی وونس لیں گے اچھا اب جیسی ان چار پانچ گھروں میں سنبھال ہونا شروعی ساتھ والے اور محلے والوں میں پتہ چلے گا کہ وونس آئی ہے سستی اتنی ہے اور بڑی اچھی ہے بکے گی ہوگا کیا ایک مہینے کے بعد ٹورا ایک داؤں ایک نئی پروڈکٹ پہ شفٹ ہو گیا اس کی اونس کی سیل کم ہو گئی ہے وونس کی سیل بڑھ گئی ہے پتہ کس وجہ سے بڑی ایک دن سٹوک آویلیبل نہیں تھا ایک دن سٹوک آویلیبل نہیں تھا تو آپ کو سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹنگ کے کچھ بنیادی کی اصول ہوتے ہیں سب سے پہلا پیلرز ہے اصول ہے بسک پرنسپل میں کی ویزیبلیٹی دکھے گی تو بھکے گی آپ نے اپنی پروڈکٹ کو ویزیبل بنانا ہے ٹھیک ہے بھائی جن سامرے کاؤنٹر پہ رکھ دو فیمیلز خاص طور پہ موز میں جائیں کبھی غور کریں نہ تو ایڈیا اٹھا کے چیز کو اٹھاتی ہے نہ وہ جھکے اٹھاتی ہے آئی کونٹیکٹ پہ جو چیز پڑھی ہے زیادہ بھکتی ہے بچے ان کے کھلونے ہیں چوکلیٹ ہیں پاپرڈ ہیں وہ نیچے والے ریاکی میں رکھے ہوتے ہیں بچوں کی پہنچ میں زیادہ بھکتے ہیں تو پہلا کے ویزیبلیٹی دوسرا آجے گا ایکسیسیبلیٹی کہ بھائی اپنی پروڈکٹ کو کسٹمر کی ایکسیس میں رکھوائیں پہلا تو دکھے گی تو بھکے گی دوسرا اس کی پہنچ میں ہوگی تو زیادہ بھکے گی تیسرا آجے اویلیبلیٹی کہ کبھی بھی اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ سے ختم نہیں ہونے دینا ختم ہوگی تو آپ سمجھ لیجئے گا ایک پورا علاقہ نئی پروڈکٹ پہ شفٹ ہو جائے گا آپ دوسری اینگل سے سوچیں اوزی آپ کی سابن تھی اور یہ دوسری کی سابن اب آپ کی سابن چھوٹ کے یہ پورا محلہ پورا گاؤں دوسری پروڈکٹ پہ شفٹ ہو جائے گا مہینہ لگے گا آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے میری سیل کی طرح ٹھیک ہے تو اپنا مال کبھی بھی مارکیٹ سے ختم نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے یہ کچھ بیسک باتیں تھی چیزیں تھی میں نے سوچا چلو آپ کو بتا دو کوئی سوال رہ گیا تو پوچھ لیں آپ مارکیٹنگ سے لیٹڑ یا کوئی بھی ہے کافی ٹوپک آپ نے بہت اچھا ہے جو اسٹارٹ لیا جہاں تک آپ نے سمجھا ہے تو ہمارے سارے سوالوں کے جواب اس میں آ رہے ہیں ڈکا ڈکا